بھائی کو پکڑ کرنے کہنے والا تسرتا ہو اضحاب صاحب تقریب کے جوش میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہ کنا 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 دھلیل پیش کرو غوثِ آزم حاضر ہے تو ہمیں نظر کی نقیہ کنی غوثِ آزم حاضر ہے تو ہمیں دک کی نقیہ کنی اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں ہم ان آنکھوں سے مولاہ زمین دیم زمزم کو دیکھ رہے ہیں ہم مورد میں قدم کو اٹھاتے ہیں جو بکھتے ہیں واہ کیا ہے تباہ اے غوروں سے بالا پیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدمالا پیرا سربلا نوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتی ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا وہ کیا دبے جس کے قمایت کا ہو ہونجا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں اتتا تیرا تو حسنی اور حسینی کیوں نہ مقید دین ہو اے حیدر مجمع بحرین ہے جسمہ تیرا نبوی بھی علوی فسد نولی بلشن حسنی جان حسینی ہے مہدنا تیرا نبوی فلحلوی پرچ بطولی منزل حسنی جان حسینی ہے اجالہ تیرا نبوی فلحلوی پرچ بطولی منزل حسنی جان حسینی ہے تجلہ تیرا ابن زہرہ کو مبارک و غلوں سے قدرت قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا اور میری قسمت کی قسمت کی قسمت کھائیں سگانی بغدان ہند میں ہوں تو دے جا رہوں پہرہ تیرا اور مزلع ایش و بخارہ و احنا تو اجمیر کون ہوں سی کچھ پے پرسا نہیں چھالا تیرا اور راجہ کس شہر میں تیٹے نہیں تیرے امدان بھا کس مہر سے لے جا نہیں دریا تیرا اور اے رضا ایسی نبی لنگ 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 اور اے رضا اے رسول اللہ اے رسول اللہ جو میرا غوش ہے اور لاڑنا بیٹا تیرا اور لاڑنا بیٹا تیرا جو میرا غوش ہے اور لاڑنا بیٹا تیرا اگر آپ کی ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم محفلے غوثِ عاظم میں بیٹھوئے ہیں یاد رکھئے گا جو بندہ غوثِ عاظم کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ اللہ عنہ جمعیزت کا پھر وہاں بیٹھتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ جو سلکار غوثِ عاظم کا نام لیتا ہے آسمان پر فرشتے اس کا نام لیتے ہیں جو سلکار غوثِ عاظم کا سکر کرتا ہے آسمان پر فرشتے اسے راجع کرتے ہیں اور ہم اہلِ سلطل کا یہ عقیدہ ہے کہ آج محفلِ غوث میں میرے غوثِ عاظم حاضر ہے میرے غوثِ عاظم عقیدہ ہے وہے بولیں گے میرے غوثِ عاظم میرے غوثِ عاظم میرے غوثِ عاظم حاضر ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں مگر میرے غوث ہم سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن میری کلائی کو پکڑن میں تہنے والا تہ سہتا ہے ازار شخص تقریب کے جوش میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہ کرنا دھلیل پیش کرو غوثِ عاظم حاضر ہے تو ہمیں نظر کی نہیات ہے غوثِ عاظم حاضر ہے تو ہمیں دیکھ کی نہیات ہے اللہ نے ہمیں دیکھنے کیلئے آنکھیں دی ہیں ہم ان آنکھوں سے مولانا زبیدین زمزم کو دیکھ رہے ہیں ہم مولانا افروض خان کو دیکھ رہے ہیں ہم حضرتِ افتر رضا رونک کو دیکھ رہے ہیں مولانا دعوت فیزی کو ہم دیکھ رہے ہیں حضرتِ فیضào مجاہی کو ہم دیکھ رہے ہیں جتنے علماء شوراں بنتے ہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں جہاں جنگلے لوگ دوز میں غوث آزم میں آئے ہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اگر غوث آزم حاضر ہیں تو کیم ہمیں غوث آزم نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں غوث آزم ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہیں غوث آزم ہمیں بھی کیوں نہیں رہے ہیں جب اپن میں عرض کروں گا غوث آزم کو دیکھنا چاہتے ہو غوث کی زیارت کرنا چاہتے ہو غوث کو دیکھنا چاہتے ہو نظر پیدا کرو نظر پیدا کرو اگر تم اپنی آنکھوں میں وہ نظر پیدا کر لوگے وہ نظر پیدا کر لوگے وہ بسار پیدا کر لوگے اب آپ کہو کہ مولانا کیسی نظر پیدا کریں تو اللہ ہمارز زمین تین سمزم صاحب نبلا کے حوالے سے کہنا چاہوں کہ سنو اگر تم چاہتے ہو کہ خون سے آبا نظر آئے تو نظر پیدا کرو لو ہمارز زمین تین 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 اللہ علیہ وسلم جہاں ذکرِ غوث ہوتا ہے وہاں میرے غوث فاضل ہوتا ہے اللہ مآکروس خان صاحب کبھلا بھائی جائیں اس دور میں کرمندو کی قوی نہیں واٹسپ مختیوں کی بھی کمی نہیں ہاں کمی نہیں ہے کہیں گے مولانا سمنگر کے بولیئے گربوسی آزم یہاں ہے اور جہاں 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 یہ غوث ہوتا ہے وہاں غوث موجود ہوتے ہیں تو آج کی تاریخ میں صرف کلکتے ہی میں نہیں دور میں پورے ہی دنیاں میں پورے ہی دوشتان ہی میں نہیں بہلے پورے ہی دنیاں میں آپ جانے کہاں کہوں سے میں پہنچ رہا ہو آپ جہاں، آپ جہاں جہاں اسے آسم یہاں ہے تو پھر اور جب ہوگا کون ہوگا غوث ایک ہے نا دو تو نہیں میں یہاں ہوں تو کہیں اور نہیں کہیں اور رہوں گا تو یہاں یہاں اگر غوث یہاں ہے تو پھر وہاں کون ہوگا اور اگر وہاں ہے تو پھر یہاں کون ہے سوال ہوگا اچانسہ دو تو آسان پیرائے پر چواب دیروں گے میرے غوث کہاں کہاں محبت سے بولیے یہ تو میں نمونہ دیرا میرا تقریب تو حضور داجو اوری آگا 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 گھر والے کی بات گھر والے سے سننے میں مزا آتا ہے سنو کہاں ہے میرے غوث میرے غوث اعظم کا ایک مولید سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں گا ہے زہر کی نماز ہو چکی ہے اور آنے کے بعد کہا حضور آج میری خواہش ہے میرے غوث نے کہاں انشاءاللہ تیرے بھر میں تیرے ساتھ کریں ایک گیا کہ دوسرا آگیا اور آنے کے بعد کہا حضور آج میری خواہش ہے کہ آج آپ افتار میرے ساتھ کریں میرے غوث نے کہاں انشاءاللہ افتار تیرے ساتھ کریں گا دوسرا کہاں کہ تیسرا آگیا کہ حضور آج میری خواہش ہے کہ آج آپ افتار میرے ساتھ کریں گا میرے غوث نے کہاں انشاءاللہ افتار تیرے ساتھ کریں گا تعریق کہتے ہیں کہ ایک نہیں دو نہیں دس نہیں دیس نہیں تیس نہیں پچاس نہیں بلکہ ایک دل میں ایک رکھ میں سرکار آل سیاظم نے اپنے ستدر گھروں نے افتار کی دعوت قبول کر دی کہ جب تیرے گھر میں افتار کرنے گا حضرات افتار اور کھانے میں بہت فرد ہے اگر کھانے کی جاوہت ہو تو ایک مکمہ یہاں ایک مکمہ وہاں کر کے ہم سب دھر میں بھی دعوت کھا سکتے ہیں مگر افتار کی دعوت ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے دوسری جگہ افتار نہیں بکتے کو کھانا ہوگا مغرب کی نماز سے پہلے آسان کے بعد جو بھی درمیان بچ رہا ہے وہ افتار کا وقت ہوتا ہے مغرب کی نماز پر کر کے پورا سیلی لے کر کے بہت جائے اسے افتار نہیں بکتے کھانا کہا جائے گا ایک وقت میں ایک ہی جگہ افتار کر سکتے ہیں لیکن تاریخ کہتی ہے غوث آزم نے سکتر دھروں میں افتار کی دعوت ایک در میں قبول کر لی مغرب کی نماز کے بعد ایک ملیت خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہے ایک کو کہا کہا تم اسے سے کیا بات کرو گے کیا بات کرو گے آج غوث آزم میرے گھر میں افتار کی ہے دوسرے نکار کتنے پڑا چھٹا ہے بیتا غوث آزم میرے گھر میں افتار کی ہے نہیں غوث آزم تو آج میرے گھر میں افتار کی ہے دوسرے نکار ہمزام کے مہینوں میں جھنٹ ہو رہے ہو غوث آزم تو میرے گھر میں افتار کی ہے چوتھے نکار کے مجھل میں جھنٹ ہو رہے ہو غوث آزم میرے گھر میں افتار کی ہے اب لوگ آمکھ میں پھلے گئے ہر ایک ایک دعویٰ کہ غوثی آزم میرے خلص دار کار ہے غوثی آزم میرے خلص دار کار ہے ہر ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ آمکھ خوش میں میرے ساتھ دار دیا ہے لوگوں نے کہا آپ اس میں بہث کرنی کی ضرورت نہیں چلو غوثی آزم کی بارگاہ میں چلو غوث میں پوچھنے ہیں کہ آمکھ میں کہ آمکھ دار دیا ہے انہوں نے دین غوثی آزم کی بارگاہ میں آئے ہیں اس وقت میں نے غوثی آزم روڈے میں پانی دے کر کے غوثو فرما رہے ہیں انہوں نے دین پہنچ رہے ہیں کہ آمکھ خوش آزم نے میرے ساتھ دیا ہے کہ آمکھ دار دیا ہے کہ آمکھ دار دیا ہے ساتھ دیا ہے اپنے روڈے سے ورڈوں کے پانی دلیا ہے انہوں نے میرے باد سامنے درک تھا اس درک پر میرے خوش میں ورڈوں کے پانی کو چلو دیا ہے چلو گران تھا چلو گران تھا چلو گران تھا چلو گران تھا ن sniper خوش میں احساب کیلنہ کبھی حاضر ہو حق میں ہے تو میرے روز ایک وقت میں پوری دنیا کی امپسلوں میں بھی حاضر ہو سکتے ہیں ہمارا قیدہ ہے کہ میرے غوث پوری دنیا کی محقل میں بھی حاضر ہو سکتے ہیں یہ ہمارا اپنا راہا ہے اور وہ میرے غوث کے حاضر ہیں جن کا کوئی جباہ نہیں آج دنیا کے اندر تھونکیوں کیوں تحمیل نہیں آج جسدہ دیکھیں ہجنے ہرچ ہو رہے کہ ہر ہر ہرچے ہر 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 در ہر لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ کو ولی سابیت کرنے میں لگے گئے کھڑاؤں پہنے لیا کہاں میں ولی ولی جھوٹا پڑھا لیا کہاں میں ولی ولی دس دس اگر کی اپنی ہمڑیوں میں پہنے لیا کہاں میں ولی ولی آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سب اپنی کرامت دیکھانے سے نگا اور ایسے ہی باباں کے پاس باباں کی پھیڑ بھی لگ رہی ہے ایمان بچاؤں ایمان بچاؤں آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پانی میں آگ لگا دیا بابا پانچے ہو گئے ہیں بابا پانچے ہو گئے ہیں اللہ مزر مزدین سیز زمزم کا آپ کو گئے ہیں ایک لتیغہ بیان کرتے ہیں میں سے یہ بیان کرتے ہیں آپ کی ہی حوالے سے ایسے بابا بہت پہنچے ہو گئے ہیں اللہ بہتر جانے کہاں کہاں پہنچے تھے جنت میں یا جہانی میں جس گاؤں میں جا گئے ہیں لوگوں کو بھی رہی ہے میں سندھانی کے لئے یہ کہہ رہا ہوں گئے ہیں میں ایک گاؤں میں پہنچے ہوں گئے ہیں ایک گھر میں بیٹھے ہیں لوگوں میں یہی مزدین بابا بہت پہنچے ہو گئے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں آنکھ بند کرتے ہیں میں لندن دیکھتے ہیں کلکتہ میں بیٹھ کرتے ہیں ڈلی دیکھتے ہیں تو ایک اور ایاد رکھئے گا عورت دل کی ساتھ ہوتی ہے اور جب عورت کی آزمائش میں کوئی کھارا اُتر جاتا ہے تو وہ عورت اپنی محبتوں سے اسے قبول کر لیتی ہے اور اس کے عزت بیچ کرتی ہے اور جس پر عورت کو شک پیدا ہو جاتا ہے پھر چھاڑوں سے لکشن کو دکھتا ہے ایک عورت کی اپنی شوہر پر بابا بہت پہنچے ہوئے تو درہ گھر میں لائیے دیکھیں بابا بابا پہنچے ہوئے شوہر ہیا جا کر دھاوت کو گھر میں آیا بابا کو گھر میں آئے گھر میں بائٹے اب بائٹنے کے بعد جن سے بائٹے گھر میں آئے بائٹ کر دھتا ہے ہٹ 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 مورید بھی سوچنے لگا کہ ہاتھ ہاتھ کس کو پہنچے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد بابا نورمان میں کھا بابا کھا ہوا آرے مدینے میں بیلی جاؤ رہی تنسی کو خدا رہا اور کھا ہٹ 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 между اکھا ہٹ 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 کھا ہٹ 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 جس Along ہٹے ہٹ ہٹ کر آئے سادہ چاوڑ دیکھ رہے ہیں اور چارو چارو نرد دلاؤں گئی اس اونخہ چاوڑ ہی کھائیں گے مورید کو کہا رہے کچھ لاؤں گا کیا سادہ چاوڑ چلاؤں گا جب مورن شبالو نکالی کہا جب یہاں سے بائٹ کو مدینہ دیکھ سکتے ہو تو بھاگ کے نیچے موڑا نکتاں نظر نہیں ایمان بچاؤ اپنے ایمان کو ایمان کی حفاظت کرو میرے بھیلے دکھا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بنو کی پہچانکہ ہے تو میرے راڈی نے پڑھوایا بنو کی پہچانکہ ہے جنہیں پیتو تو تمہیں خودا یاد آتھا ہے پیتو کو خدا یاد آتھا ہے اب آؤ سرکار مہتی آتھا کی بات ہے سرکار مہت سے آجا پوچھا گے یا حضور آؤ پتائے ولی تک پہچان جانے ہم کسے جانے کیلئے اللہ کا بڑھ لی سن لو میرے خوض کا فرمان اور اپنے ذہن میں نوٹ کر لو اور جس نے اپنے سہن میں میرے خوض اس فرمان کو نوٹ کر بھی میرا دعویٰ ہے کہ وہ کبھی بھوکا نہیں ساکتے ہیں سنیں علامہ دعوت فیزی صاحب میرے خوض نے فرمایا کہ کس فرمان کے اندر بارہ چیزیں موجود ہوں گی وہ اللہ کا ولی ہوگا کتنی کتنی بارہ بارہ صفتیں موجود ہوں گی وہ اللہ کا ولی ہوگا کبھی ہے تو آگے آپ فرماتے ہیں سرکار ورسی آزم ان بارہ صفتوں میں دو صفت اللہ والی ہوگی دو صفت رسول اللہ علیہؑ دو سفات ابو بطر سبید علیہؑ دو سفات عمر حضاروک علیہؑ دو سفات عثمان غریب علیہؑ دو سفات مولا غریب علیہؑ دو سفات اللہ علیہؑ دو سفات اللہ علیہؑ دو سفات جا ہے سرکار کو سیعظم بیان کرناتے ہیں کہ اللہ کے سفاتی نامیوں میں ایک نام ہے خطار ایک نام ہے برند آواز سے بولے تب سے ستار کہنا بھی سواب ہے ایک نام ستار ستار بہت سارے لوگوں کے نام کبکہ ستار ہوتا ہے ایک مسئلہ سنے کی آج ہمارے انگر بڑی جہالت آ رہی ہے کب ایمان کا جرازہ مکلی آتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے بہت سارے لوگوں کا نام عبدالشکور ہوتا ہے عبدالرقیم ہوتا ہے عبدالرقیم ہوتا ہے میرے بھائی سنے سن لو اگر کسی کا نام عبدالشکور ہوتا ہے تو ہم نام بگاڑ کر کے چاہتے ہیں ماظر اللہ سلمہ ماظر اللہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں ہم نام بگاڑ کر کے اسے کہتے ہیں اگر کسی کا نام عبدالو ستار ہے تو اسے فقط ستار کہنا بھیtles Agency فقط ستار کہنا pillar search کسی کا نام عبدالدل غفار ہے تو فقط غفار کہنا جائز نہیں کسی کا نام عبدالشبار ہے تو جبار کہنا جائز نہیں کسی کا نام عبدالقیوم ہے تو عبدالقیوم جائز نہیں اگر کسی کا نام عبدالسفتار ہے تو آپ اسے پورا نام لے گا بلاوے عبدالسفتار عبدالغفار عبدالجبار عبدالقیوم ہے کبھی ایسے ناموں کو بگارنے کی کوشش نہ کرے ترمان کا جنازہ نکل جائے گا اور ہمیں پتہ نہیں کرے گا ہمیں پتہ نہیں کرے گا ہمارن اپنی علیہ ہماری طبیل ہمارے رسالت نبیر اشرف الاؤلیاء شہزاد تاز الاؤلیاء حضرت علامہ سید باز اشرف صاحب اللہ نارے کبیر نارے رسالت ہمارے حصے میں رحمت کے فول آئے ہیں ہمارے جلسے میں آلے رسول آئے ہیں عزرات اب تشریف رکھیں آپ کے آئے ہیں آلے رسول تشریف پر محکم زیارت کیجئے جس نے آلے رسول کو دیکھا اس نے رسول کو دیکھا خوشبو بتا رہے ہیں کہ چندک کے پھول ہیں شہر کو بتا رہا ہے کہ آلے رسول ہے اس لیے میں ہر جگہ ایک جملہ گیتا ہوں علامہ زمین الدین زمزم سے قبلہ حضور کے قدم کو چوم کر کے آپ تک پیخان پہنچا دوں کہ یاد رہنا کبھی بھی آلے رسول سے آگے بڑھنے کی پوشش نہ کرنا کبھی آلے رسول سے جیتنے کی پوشش نہ کرنا کبھی آلے رسول سے جیتنے کی پوشش نہ کرنا پیر نصیر بھی نصیر نے کہا تھا منظر پرزائے کہر میں سارا عدیتہ ہے منظر پرزائے کہر میں سارا عدیتہ ہے سب کچھ آلیتہ ہے محبت سے بولیں سب کچھ آلیتہ غوث کے چہرے پر نظارہ علیتہ مخلوم اشرت کے چہرے پر نظارہ علیتہ غریم نواز کے چہرے پر نظارہ علیتہ غوث ناجر اولیہ کے چہرے پر نظارہ علیتہ ہے سیر مہا کشنا کے چہرے پر نظارہ علیتہ ہے سب کچھ آلیتہ ہے یہ علیتہ ہے اگر چہرے پر نظارہ علیتہ ہے نہ درجنا نہ علی والوں نے لینے کی پوچھو نہ کرنا اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے جو علی والوں نے پروسے پیدا ہے اس پر نظارہ کی حرابی حراب ہوتا ہے اور اس پر نظارہ جرابی حراب ہوتا اور سب کچھ آلیتہ بھی حراب ہوتا ہے جن کو خان کا ہوں کہ تربیت نہیں ملتی وہ دربدر پھٹکتے ہیں شہدیت نہیں ملتی اور ہم نے ایسی عجرات دیکھا ہے کہ ہم نے انہیں حیدر کہا ماں کا نام تو ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی ماں کا نام تو ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی آلِ غصون سے محبت کیجئے اسی میں کام نہ کنا آلِ غصون سے جس نے محبت کیا اس نے غوریان غصون سے محبت کیا اور جس نے غصون سے محبت کیا پرورتکار کر رہا ہے جو اس نے مجھ سے محبت کیا اس لئے آلِ غصون تشریف لائے چکے ہیں حضرت درموڑی ملتی میں زیادہ کے لئے ہیں یہ اچھی بات نہیں جہاں ماں نے چھوڑا ہے انشاءاللہ اسے اور سے چھوڑے کو کوشش کروں گا کنیا اور جسے اور جلسے میں اسے بیان کرنی کی کوشش کروں گا یار زندہ سنبت باقی بس اتنا کبھوں گا خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے